بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے سب حیرت کے ساتھ ہوں گے تو آج بن رہی ہے ہر ایک کی پسندیدہ چائنیز بریانی آپ یقین کریں جب آپ اس کو خود اپنے ہاتھوں سے گھر پر بنا کر سکتا کھلائیں گے تو کسی کو بھی یقین نہیں آئے گا کہ یہ آپ نے گھر پر بنائی ہے یا ریسٹورنٹ سے مگوائی ہے ریسٹورنٹ کو بھی یہ بریانی بہت پیچھے چھوڑ دے گی کیونکہ یہ بہت ہی مزے کی بن کر تیار ہوتی ہے آپ سیم ٹو سیم میرے طریقے کو فالو کریں انشاءاللہ جب آپ یہ چائنیز بریانی گھر پر بنا کر سب کو کھلائیں گی تو سب کو بہت پسند آئے گی تو یہاں پر میں نے لیا ہے تین گلاس چاول بائی ویڈ یہ سات سو پچاس گرام ہیں ان کو میں نے بھگو کر رکھ دیا ہے اور ایک پاؤ یعنی کہ دو سو پچاس گرام میں نے بون لیس چکن کاٹ کر اس کو بھی میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کاٹ کر رکھ لیا ہے ویڈی ٹیبلز میں آپ کو جیسے کہ نظر آ رہا ہے گاجر ہے شملا مرچ ہے مرٹر ہے بنگو بھی ہے ہرہ پیاس ہے ہرے پیاس کا میں نے وائٹ پوشن علیدہ رکھا ہے اور گرین پوشن میں نے علیدہ رکھا ہے بنگو بھی آپ کو زیادہ محسوس ہو رہی ہوگی لیکن جیسا کہ آپ کو پتا ہے اس کو پکنے کے بعد اس کا والیوم کم ہو جاتا ہے تو یہ ایک میں نے درمیانے سائز کا پھول بنگو بھی کھا لیا تھا اس کے علاوہ ایک گٹھی میں نے یہاں پر لیسن لے کر اس کو باریک باریک چاپ کر کر رکھ لیا ہے اور ویڈی ٹیبل کی اماؤنٹ آپ اپنی مرزی کے مطابق بھی رکھ سکتے ہیں سپائسز میں میں نے جو جو چیتے لی ہیں ان میں 2 ٹی سپون لیول نمک ہے 1.5 ٹی سپون چائنیز سالٹ ہے 2 ٹی سپون لیول کالی مشکہ پاورڈر ہے 1 ٹی سپون میں نے یہاں پر کٹی لال میرچ لی ہے اور 1 چکن کیوب ہے چائنیز سالٹ آپشنل ہے اگر آپ چائنیز سالٹ نہیں ڈالنا چاہتے تو مت ڈالیے گا اس کی وجہ آپ 3 چکن کیوبز لے کر آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹیسٹ بلکل سیم آئے گا اس کے علاوہ میں استعمال کروں گی 3 ادد انڈے سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کر کر رکھ لیتے ہیں جس میں میں نے ڈالا ہے 1 ٹی سپون لیسن کا پیسٹ 1 ٹی سپون نمک اور 1 ٹی سپون لیول کالی مرش کا پاورڈر ان تمام چیزوں کو چکن پر ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور اس کو ہم ایک سائٹ پر رکھ لیتے ہیں تب تک ہم تمام ویجیٹیبل کا پروسس شروع کر دیتے ہیں یہاں پر میں نے کڑائی لی ہے فلیم میں نے آن کر لی ہے ہاف کپ میں استعمال کروں گی یہاں پر کوکنگ آئل آئل گرم ہو جائے گا تو اس میں میں ڈال دوں گی لیسن لیسن کو ہم اس ٹائم تک فرائے کریں گے جب تک کہ اس کا ایک خوبصورت سا گولڈن کلر نہیں آ جاتا لیسن گولڈن ہو چکا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی میری نیٹ کی ہوئی چکن چکن کو ہم نے فل کک کرنا ہے آپ چکن کو اس ٹائم تک کک کریے گا جب تک کہ اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا وائٹ نہیں ہم نے اس کا گولڈن کلر کرنا ہے جب تک کہ اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا